ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشکیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا مجید نمویت ٹھہر گیا مجید نمویت ٹھہر گیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے چلتا ہوا آپ کو دیکھنے کے لیے آیا آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا اور جان بھی لیا کہ آپ اس زمین کے آخری ربی ہیں لیکن میں غریب ہوں انتہی ہی مفلس ہوں ایک وقت کی روٹی بھی میرے پاس محصر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی روٹی مجھے مل جائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں کیوں نہیں تم تو میرے بھائی ہو میرے ساتھی ہو چلو میرے ساتھ دو ختم آگے بڑے رک گئے رکھ کر سوچنے لگے کہ میرے گھر میں خود آج تین دن سے چھولا نہیں جلا سلے رحمی کسے کہتے دوست ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر سوچنے لگے میرے گھر میں خود آج تین دن سے چھولا نہیں جلا اور میں اس اللہ کے بندے سے کہہ دیا ہوں کہ چلو میرے گھر آگے بڑے مسید نبوی کے اوپر ہاتھ کھان دروازے پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کے کہا تم میں سے گرداور تم میں سے کونس آئی شرسکش جو زمین پر جنت کو خریدنا چاہتا ہے تم میں سے کونس آئی شرسک سے تو جہابیر بن عبداللہ لامے لامے پیر مارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ٹھرکے ہیں مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلے رحمی کا انداز سکھا رہے ہیں لامے لامے پیر مارے اور آگے ٹھرکے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونس ایسی نیامت ہے وہ کونس ایس عمل ہے جس کے بدلے اللہ جنت کو میرے حق میں لکھ دے گا اے اللہ کے رسول میں بے خرار ہوں بے چین ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کا پا بن رہوں گا پلٹ کے کہا جابیر اس ساتھی کو لگ جاؤ ایک وقت کی روٹی کھلا دو اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا جابیر اس ساتھی کا ہاتھ پکڑے کہا میرے بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو میرا میمان خرار دیا ہے چلا میرے گھر جبکہ جابیر کون سلے رحمی کیسے کہتے دوست سلے رحمی کیسے دیکھیں آپ اندازہ کری آج ہم یہی کہیں گے ہمارے قرآن کیا ہے ہم کیا کر سکتے اللہ کی قسم بہت کچھ آپ کے پاس دیا ہے ہمارا تو دانہ پانی اٹھ گیا ہمارے پاس رہا کہ آپ دانہ پانی اٹھ گیا اللہ کی قسم اللہ کھڑا رہا بلکہ سان کے ویسے پھر رہی ہاں ہوا ہر طریقے کی نعمت موجود ہے اگر واقع دانہ پانی رک گیا تو ایک مرتبہ جا کے شہر خاموشہ کو دیکھ لینا جس کو خبرستان کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دانہ پانی رک گیا ہے دانہ پانی ان کا بن ہوگا جو خبرستان میں زورے اللہ بھی نعمتوں سے سرفراز کرا اس کی نعمتوں کا شکر نہ کرو باغی اور غدار مت بڑو شکر نہ کرو ہر حال پہ ہم کیا کر سکتے یہ بھی تو صحابہ تھے نا ان کے پاس کوئی چمچماتی کار نہیں تھی کوئی بینگ بیلس نہیں تھا کوئی اچھا گھر نہیں تھا کوئی اچھا کھالے کے ڈشس نہیں تھے کوئی راشن کے تھیلے نہیں تھے دوستوں ساتھیوں بے یار مددگار ہے لیکن ہمت اور طلب جذبے جنون ایسا تھا کہ ہر معاملے میں لبائی کرتے تھے ہر معاملے میں جاہبیر بن عبداللہ آئے ہاتھ پکڑا اور ساتھیہ لے کر چلے جیسے گھر پہ دستک بھی آپ کی بھی نظر وعدہ کھولا باہر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں اندر آکے بھی سے پوچھنے بیگم کھانے کے لئے کچھ ہو تو جاہبیر بن عبداللہ کی بھی کہتے ہیں جاہبیر پتا نہیں تم کو دو دن سے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلا اللہ و بکبر سینے رہو ہمیں کیسے کہتے ہیں سینے رہو ہمیں سہے کڑو آج ایسے لوگ ہیں دوستو ڈیل ایسس پہ جس کے گردے فیل ہو چکے امت میں کئے ایسے لوگ سروے ریپورٹ ہیں جماعت اسلامی ان کی ہیدر آباد کی سرزمین پر ایک سو پچاس سے زیادہ ایسے مسلمان ہیں سخت جو ڈیل ایسس پہ ہیں جس کی جسم سے گندہ پانی نکال کر باہر پھیکا جائے گا تو وہ ان کے گردے پھر سے ان کا کام کریں گی اور روز کا جو ڈیل ایسس سے دوستو آتیوں مہاویر ایک دواخانہ اور کچھ دو چار دواخانوں کے نام ہے جہاں پر پانستہ چار سو روپے آخری ریڈ ہی لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایک دن آر کرانا ہے اور کچھ لوگوں ایس اسٹیج پہ کے روز کرانا ہے ایک آدمی کی کل بات ہوئی جس کے گھر کا سامان بگ گیا جس کے گھر کی ہر چیز ختم ہو گئی حتیٰ کہ اس کی بیوی آگے بولنا نہیں چاہتا ہمیں آج امت اس دہانے پہ آگے سلے رہے بھی ہاں ختم ہو گئی قوم کے پاس ہمدردی اور محبت ختم ہو گئی امت کا کیا حال ہوگا کون ہے دوست ساتھ کب تک ہم اپنی زندگیوں میں مسمگن رہے گی ارے آپ کو جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں سے قرص کرنے والے بھلاو اور جب تک تم دوسروں کی فکر میں رہو گے اللہ تمہاری ہمدردی اور رحمت میں فکر میں رہے گا اللہ تم پر اپنی رحمت کا سایہ فکر کرتے رہے گا میرے دوستوں ختم ہو گئی سلے رہے گی نبی نے ہم کچھ سلے رہے بھی کا درست دیا جابر کی بیوی کہتے ہیں جانتے رہی ہے جابر دو دن سے ہمارے گھر میں چولا نہیں جل دو دن گزر گئی میں خجور کو چھانتی ہوں اس کی کچھ بوری بچی ہوئے تمہارے لیے اٹھا کر رکھی کہ تم کھا لیں گے تو کل کچھ کما کے لائیں گی بچوں کو میں نے پانی دے کر سلا دیا میں کیسے بھی سو جاؤں گی اور تم کسی ایک آدمی کو لے کر آگے جابر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دستر بچھا دیں کھانا شروع کر دیں جیسے نوالہ اٹھائیں تو چراغ کو بجھا دینا چراغ کو بجھا دیں میرے دوستوں نبی نے سینہ رحمی کی مثال خائم کر دی وہ رسول رکھ کر کبھی سوستے کہ اللہ اجوا کھجور کی جو گھٹلی ہے اس کو چوس کر میں اپنے کھانے میں رکھ دیتا ہوں تو میری بیوی آئیشہ کبھی اس کو نکال کر چوس کر کھانے میں رکھ دیتی ایک مرد میں ایک صحابی کے گھر سے دعوت ہوئی کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے تو کہا کہ میری بیوی آئیشہ کی دعوت ہے کہا کہ نیرے اللہ کے رسول آپ کی اکیل کی دعوت ہے پھر آئے کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے کہا کیا میری بیوی آئیشہ کی دعوت ہے کہا کہ نیرے اللہ کے رسول پھر آئے کہا اللہ کے رسول آپ کی بھی دعوت ہے اب مجان حضرت آئیشہ کی بھی دعوت ہے مردان اور دروازہ کھول گیا گیا محمد سسم بیٹھ گئے کچھ گوش کا سالن اور سکو کی روٹی آئی آپ نے اس کے دو تکلے کیے ایک تکلے کے روٹی کو اٹھایا ایک گوش کا تکلہ رکھ کرکا انس لیکھ جا کر عورتوں میں سب سے پہلے آئیشہ کو دے دینا آس تین دن گزر گئے میرے ساتھ وہ بھوکی ہے تین دن تین دن گزر گئے میرے ساتھ وہ بھوکی میرے عزیزوں ہم تھوڑا سا احساس کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی بات نہیں جیسے کھانا شروع کر دے تو چراخ کو گل کر دے جیسے ہی کھانا شروع کر دے آپ کی بیوی نے چراخ کو گل کر دی تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا بندہ اٹھا کہا میرے بھائی آپ کا پیٹ بھر گیا کہا کہ الحمدلہ اب پیٹ میں حاجت باقی نہیں رکھی دوسرے دن جب نکلے محمد حسن سے ملاقات ہوئی مسجد نموی ناقل میں نبی نے اٹھ کر کہا جابر ابھی ابھی جبرلمین میرے پہلوں سے آسمان کی طرف کونچ گئے جابر ساتھوے آسمان سے اللہ تجھے سلام عرض کرتا تو نے جو کارنامہ انجام لیا ہے خیامت تک اس کارنامہ کے دنیا یاد رکھے گی سلے رہنے موسیقی 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 موسیقی